الحمدللہ سمہ الحمدللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علماء میرے دین کے وارث ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں علماء میرے دوست ہیں اور یہ بات ہو سمجھ لیں آپ یہ تو عالم ہیں جو طالب علم ہوتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما دے یہ میرے گن بے کا دیو یہ میرے گھر کا ہے اس کو برا نہیں کہنا چاہیے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے میں استاد لوگوں سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ آپ جب طالب علم کو بیٹھ ہیں اول تو اب یہ رسم ختم ہوتی جا رہی ہے حالے کہ بچہ پڑتا در سے پڑتا ہے پھر شوق سے پڑتا ہے زوق سے پڑتا ہے لیکن اب تو بلکل ممانیت ہوگی یہ حال ہے کہ بچے کو ڈانڈا پر تو رکھنا چاہیے لیکن اس کے متعلق بڑی سخت وعیدہ آئی ہے ایک تو یہ کہ بچے کی چہلے بنی مارنا چاہیے دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کو حصہ آیا ہے تو اس بات پر آنا چاہیے کہ اس نے دو دن کی چھٹی کی دین کا کام دین کا نقصان پہنچا یہ اگر آ جاتا تو یہ فائدہ ہوتا اس بنیاد پر آپ اس کو ڈانٹیں لیکن آپ جو پٹائی کرتے ہوں اس بات پر کرتے ہیں سب وہ غصہ آ رہا تھا مجھے اس پر کئی دن سے یہ آپ کو غصہ پناہ سے بھی نہیں ہے حالے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی میں نے آپ کی کوشش گزار کر دی کیونکہ بہت سے باتیں آپ کو معلوم ہیں لیکن پھر بھی ذہن میں نہیں آتی ہے مختی طور پر اس لئے میں نے آپ کی کوشش گزار کر دی تو علماء کی جو بات ہے صحیح دین صحیح علم جو ملے گا وہ علماء سے ملے گا لیکن آج مجھے تو کہ ممبروں میں مندر راج ہو رہا ہے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں علماء ممبر پر آتے ہوئے ڈرتے ہیں علماء سے نماز کے لئے کہو تو نماز پڑھاتے ہوئے ڈر لگتا ہوں نے کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے لیکن آج بہت لوگ جو ممبر پر قوت کے پہنچتے ہیں ممسلے پر قوت کے پہنچتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے سمجھ کی توفیق اسی فرمائے میرے بھائیو علماء سے بغض مت رکھو علماء سے محبت رکھو جو عالم نہیں ہوتے وہ علماء سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی نسلوں میں عالم پیدا کر دیتے ہیں مولوی پیدا کر دیتے ہیں مفتی پیدا کر دیتے ہیں حافظ پیدا کر دیتے ہیں قاری پیدا کر دیتے اللہ ان علماء کی محبت میں آپ کو جنت میں داخل آتا فرمائی ان کا دیکھنا بھی سواب ہے تم ان سے بوز رکھتے ہو اور ان سے بوز رکھنے والوں کی سزا والوں میں کیا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علماء سے بوز رکھنے والے کی سزا کیا ہے دنیا کے اندر سب سے پہلے اس کو تنگی ہے رزق رزقی کی تنگی ہو دوسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ رزقی کی تنگی دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر ظالم بادشاہ مسلک کیا جائے آپ دیکھ لو اور جو ہمارے وہ ہوا ہے مولانا بلکلام آزاد رحمت اللہ علیہ وہ فرما دیتے ہیں کہ دنیا دس ہزار سال نہیں اگر دس لاکھ سال تک بھی قائم رہے تو غیر لوگوں کی تنگ نجری اور مسلمانوں کی اپنے سچے رہنماؤں سے بدھگوانی رہے گی یہ آج علماء کی جو ہم ناقدری کر رہے ہیں اسی وجہ سے دنیا میں عذاب آ رہے ہیں اس کا بھی دیان رکھے ہاں تو پہلے نمبر پہ امرو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگی یہ رزق اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ دنیا سے بے ایمان ہوگے جائے گا اسی زبان پہ کلمہ بھی نہیں ہوگا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان علماء کو حکارت کی نظر سے مت دیکھو ان کو محبت کی نظر سے دیکھو آپ پہ جنت واجب ہو جائے گی اور آپ سے آپ ہی کیا تو حساب لیے جائے گا مولانا کے حساب تھوڑے لیے جائے گا تم مولانا کی حساب ملے گے پھر رہے ہو مولانا ایسے مولانا ویسے ذرا پڑھ کے دیکھو نا معلوم ہو جائے گی مولانا کیسے آج تلق تمہارے رکو سجدے کی تجبیہ درست نہیں محجد کے آداب و نیاز کا پتہ نہیں صورتوں کی تلفز کا پتہ نہیں نماز کے آداب و نیاز کا پتہ نہیں اللہ کے گھر کے آداب و نیاز کا پتہ نہیں امام صاحب پر اُم اٹھاتے پھرتے ہو کمییں تلاش کرتے پھرتے ہو اللہ کے بند دو اللہ کے خوف سے ڈرو نماز بھی نہیں ہونے کی اللہ کے خوف سے ڈرو اللہ کے خوف سے ڈرو گے اللہ سب کچھ عطا فرماتے گی ان علماء سے محبت کر لو ان علماء کا دامن پکڑ لو ہاں قیامت کے کون و معصادقیم کے مزداغ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنم میں جہنم میں چلے جائیں گے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک بزرگ گوم کے جنت سے نکلیں گے چاہو بھی تم سیر و تفری کر کے آؤ تو جہنم کی طرف سے نکلیں گے تو جہنم میں سے ایک آدمی آواز دے گا حجرت 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 وہ دیکھیں گے ارے بھئی کوئاں حجرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں نہیں میں نے تو نہیں پہچانا عجیبہ آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا اور آپ کو لوٹا بھر کے دیا کرتا تھا آپ کے برابر میں بیٹھتا تھا ہاں 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 حضرت آپ تو جنت میں ہیں آپ اللہ سے میری سفارش کر دیں جس فضل سے اللہ نے آپ کو جنت عطا کیا ہے آپ کے کہنے سے اللہ اسی فضل سے مجھے بھی جنت عطا فرماتے ہیں وہ بزرگ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جائیں گے کیا بات اللہ میرا ہی پڑا ماننے چاہنے والا جہنم میں ہے وہ میری بجلسوں میں آیا کرتا تھا مجھے لوٹا بھر کے دیا کرتا تھا کبھی بانی پلایا کرتا تھا اللہ وہ جہنم ہے وہ کہہ رہا ہے جس فضل سے اللہ نے آپ کو جنت عطا کیا ہے آپ میری سفارش کر دیں اللہ اسی فضل سے مجھے بھی جنت عطا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا اچھا جاؤ لیا اس کو اب دو روایت ہیں ایک روایت ہے جنتیوں کا جو قد ہوگا ساٹھ فٹ کا ہوگا اور ہمیشہ آپ دیان رکھیں کہ انسان بھلے ہی چاہے کتنے بڑا ہو چادر اپنے قد سے بڑی رکھتا ہے تو وہاں بھی چادر بڑی ہوگا تو وہ بزرگائیں گے اس چادر کو جہنم میں ڈالتے ہیں لو بھئی سے پکڑ کے آجو وہ اس چادر کو پکڑیں گے وہ اوپر کو کھینچیں گے پتہ لے کہ دوسرا اور دیکھو وہ گیا اور تیسرا اور دیکھو وہ بھی گیا وہ بھی گیا پتہ لگے ایک ہزار آدمی جہنم سے نکل آئے جہنم کا جو دروگہ اگر ملٹ ہو جائے گا ٹھہرو بھئی پرمیشہ نیک آدمی کہ تم نے ایک ہزار آدمی نکال دی اور وہ نو سن انجان میں سفارش کر رہے ہیں حضرت اللہ نے آپ کے کہنے سے جس فضل سے انگو معاف کیا اور جنت اتا فرمائی ہے آپ ہماری بھی سفارش کرتا اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی جنت اتا فرمائے یہ بزرگ پھر جائیں گے اللہ پوچھیں گے اب کیا بات ہے اللہ بات تو کچھ بھی نہیں وہ آپ نے کہا تھا کہ جاؤ اسے جہنم میں سے نکال دو اور میں نے چارٹر ڈالی وہ بجائے ایک ہزار آدمی نکال آئے جنت کا جہنم پر جو دروگہ وہ الٹ ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی کی پرمیشن نہیں تم نے ایک ہزار آدمی نکال دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کر دیں آپ کے کہنے سے جس فضل سے اللہ نے ان کو جنت اتا فرمائی یہ ماف کر کے اسی طرح سے اللہ ہمیں ماف فرماتے گے جنت اتا فرماتے گے اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے اچھا جاؤ ان کو بگلی ہو ایک ہزار آدمی جہنم سے نکال کے کہاں جا رہے ہیں جنت اب جنت میں جا رہے ہیں پیشانی پر نشان جہنم کا کیونکہ جو جہنم سے نکال کے آئے ہیں ان کی نشانی ہوگی اب وہ سب جنتی دیکھ رہے ہیں مسکرے لوگ وہاں بھی ہوں گے وہ مسکرے وہاں بھی بہت ہوں گے دیکھیں گے وہ ارے اوہ بھئی یہ جہنم میں سا ہے تو شرمن رہا ہوں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوگی کیا بات اللہ جنت تو آپ نے اتا فرما دی لیکن لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہمارے پیشانی پر جہنم کا نشان ہے اچھا اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں کہ چوب یہ بھی خطور سب کو جنت اتا فرما دی اللہ ایک ماں باپ اپنے لائق بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالی جتنے اپنے بگلے ہوئے بندی کی توبہ کا انتظار کرتے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو کافر لوگ کہیں گے ارے بھی تم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے تم کیسے جہنم میں ہو 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 اللہ اللہ سب کو جہنم میں سے نکال کے نہر حیات میں ڈالتے ہیں اور وہ نہر حیات ایسی ہوگی کہ ایک مرتبہ اس میں جانے کے بعد جب نکلیں گے تو ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہم کبھی جہنم میں گئے بھی تیہیں اللہ ایسی محبت کرنے والے ہیں اللہ ایسی کریم ذات کا نام ہے لیکن افسوس صدر افسوس جنت میں لوگ ہیلے پہانوں سے جائیں گے استادوں کی قدر کرو یہ استاد جنت میں جائیں گے تو اپنے شاگردوں کی تلاش کریں گے اور یہ بھئی ہمارا رب فلان تھا وہ کہاں ہے فلان تھا وہ کہاں ہے یہ سب کو جنت میں لے کے جائیں jagyaan تمہیں نہیں چھوڑنے وہاں بھی تمہارے پیچھا نہیں چھوڑنے تو جنت میں ساتھ لے کر رہیں اللہ علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما ہے اللہ استادوں کو قدردانی کی توفیق نصیب فرما ہے اللہ ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم تائم فرما ہے یہ ہمارے رہنما ہیں یہ ہمارے بڑے مخلص ہیں اللہ کے دوست ہیں انبیاء کے وارث ہیں ان کی قدر کر لو ان کی قدر کر لو قسم اللہ کی آپ یقین جانو جنت تو ایک پیار ہمارے دنیا میں دوسرا جنت میں ہے یہ کیا کر رہے ہیں ان کو چھوڑو ہمیں یہ دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما ہے